ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز بیرہم کورونا وارث نے مزید چہتر زندگیاں چھین لیں گزشتہ چابس گھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو بتیس نئے مریض سامنے آگئے شہباز شریف نواز شریف کے زمانتی ہیں وہ بیرونی ملک چلے گئے تو ان کا نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے مطالق بحری اور فضائی داروں کو آگاہ کر دیا گیا ملک میں نو روز سے جاری لوگ ڈالن ختم ہو گیا کاروباری زندگی بحال مارکٹے شاپنگ مال اتجارتی مراکز کھل گئے سمندری دوفان کے باعث کراچی میں شدید گرمی موسم کا حال بتانے والوں نے نیا الٹ جاری کر دیا تیبی مہارین نے کراچی میں شدید گرمی کے باعث عوام کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی تاقید کر دی گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وائرس سے چہتر افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد انیس ہزار چھ سو سترہ ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ اسی ہزار تین سو باسٹ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ریشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چابیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو بتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ ستائیس ہزار تین سو باسٹ سن میں دو لاکھ ننانوے ہزار ایک سو چورانوے خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار اٹیس بلوچستان میں تیس ہزار آٹھ سو چھاسٹ گلگت بلدستان میں پانچ ہزار چار سو تیس اسلام آباد میں اوناسی ہزار دو سو اکیس جبکہ آزاد کشمیر میں اٹھارہ ہزار دو سو اٹھاون کیسز رپورٹ ہوئے مل بھر میں اب تک ایک کروڑ چوبیس لاکھ اسی ہزار سات سو سرسٹ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار سات سو پچیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک سات لاکھ بانوے ہزار پانچ سو بائیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار چار سو تینتاریس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چہتر افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد انیس ہزار چھے سو سترہ ہو گئی وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کے زمانتی ہیں اور وہ بیرونی ملک چلے گئے تو ان کو بھی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عید کے بعد اپوزیشن جو کرنا چاہتی ہے کر لے لیکن عمران خان اپوزیشن کے بس کی بات نہیں انہوں نے کہا کہ لیڈر اپنے لوگوں میں جینا مرنا چاہتا ہے لندن بھاگنا نہیں چاہتا رورس کا اپوزیشن لیڈر بھی وطن واپس آیا اور ایران میں بھی دیکھ لیں صورتحال کیا ہے یہاں نواز شریف واپس نہیں آیا تو شہباز شریف کیسے واپس آتے اس لیے شہباز شریف کو جانے کی اجازت دی تو وہ سلطانی گواہ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نواز شریف کے زمانتی ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے تو ان کو نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا جبکہ شریف فیملی کے پانچ افراد پہلے سے بیرون ملک مفرور ہیں حکومت نواز شریف کی واپسی میں بے بس نہیں اس حوالے سے کوششیں جواری ہیں ورطانیہ کے سفیر نے بتایا کہ یہ ایک لمبا عمل ہے پاکستانی حکومت چاہتی تھی نواز شریف کو جلاوطن کیا جائے وزیر داخلہ نے کہا کہ شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالنے سے مطالق بحری اور فضائی اداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے شہباز شریف پندرہ دن میں نظر ثانی کی درخواست وزارت داخلہ کو دے سکتے ہیں ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے ڈیل سے باہر آنے یا باہر جانے سے مطالق میرے پاس کوئی اطلاع نہیں جرنل باجوہ نے کہا تھا کہ فوج جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑی ہے ملک میں کورونا وبا کو روکنے کے لیے گزشتہ نو روز سے جاری لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا تمام مارکٹیں شاپنگ مال اور تیجارتی مراکز کھل گئے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں ملک بھر میں ملک وائرس کرونا کو روکنے کے لیے گزشتہ نو روز سے جاری لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا تمام مارکٹیں شاپنگ مال اور تیجارتی مراکز کھل گئے جبکہ ٹرانسپورٹ اڈے بھی بحال ہونے سے رونک کے بحال ہو گئی ہیں بازاروں مارکٹوں میں چہل پہل بھی شروع ہو گئی لوگ ڈاؤن کے باعث ملک کی رونکیں پھیکی پڑ چکی تھی اور عید کے تینوں دن بھی سن ناٹا تھا تاہم اب لوگ ڈاؤن ختم ہونے سے تمام چھوٹی بڑی مارکٹیں تیجارتی مراکز شاپنگ مال کھل گئے ہیں دکانداروں نے خوشی خوشی مارکٹیں کھولیں ٹرانسپورٹ اڈے کھلنے سے مسافروں کی مختلف شہروں میں بھی عام دورہ شروع ہو گئی لوگ ڈاؤن میں نرمی سے رات آٹھ بجے دکانیں بند کرنا ہوں گی جبکہ تفریحی مقامات، پارکس، تعلیمی ادارے، شادی ہال، مارکریز، چڑیا گھر، وائل لائف پارک اور سیاحتی مقامات تحق میں ثانی بند رہیں گے ہوتل اور ریسٹورنٹس پر صرف ٹیک اوے کی سہولت میسر ہوگی پولس کا بازاروں میں گشت بھی جاری ہے اور پولس گاڑیوں سے ماس پہننے کے اعلانات بھی کیے جارہے ہیں کاروباری مراکس پر ماس کا استعمال لازمی ہے اور خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی اس حوالے سے ایک دکاندار کا کہنا تھا یہ ہے کہ کاروبار تو مقاصر ہوا لیکن شاہل ہو یہ ہے کہ لاگڈاؤن لوگوں نے صحیح طریقے سے لاگڈاؤن گزارا اب میں 120 پہ عمل کر رہا ہے اسی وجہ سے جو شہرہ تھا اس میں کمی بھی آ گئی ظاہری بات ہے ابھی لاگڈاؤن ختم ہو گئی تو دکانداروں کو بھی ریلیف مل گئی یہ اچھی بات ایک شہری کا کہنا تھا اس میں جو ہے نا لوگ بڑے ابھی آٹھ سے دس دن بعد جب کھلا ہے سارے معاملات گورنمنٹ کو بھی چاہیے ریلیف دیں ان لوگوں کو اور لوگوں کو بھی چاہیے سو پیس پر عمل کرتے ہوئے اپنے کاروبار کریں اور کاروبار ہوں گے تو اسی طرح جو ہے نا ترقی ہوگی آگے ملک بھی ترقی کرے گا اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے ان کا ساتھ دیں بہر عرب میں بننے والے طوفان تاوتے کی وجہ سے شہر قائد اور اس سے مولکہ ساحلی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کی یہ لہر آئندہ تین روز تک جاری رہے گی مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق بہر عرب میں بننے والے طاقتور طوفان کے باعث کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں کراچی میں سمندری ہوایں مکمل طور پر بند ہیں جس کے باعث شہر میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ گرمی کی شدت 43 ڈگری محسوس کی گئی شدید گرمی کی یہ لہر آئندہ تین روز تک جاری رہے گی اس دوران گرد آلود ہوایں چلیں گی جبکہ ہیٹ ویو بھی ہو سکتی ہے ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں اس دوران دمیں الرجی والے افراد گھروں میں رہیں یا احتیاطی تدابی کر کے باہر نکلیں آنکھوں پر گلاسز کا استعمال کریں جبکہ دمیں یا مختلف الرجی سے شکار ہونے والے افراد بھی گھروں میں رہیں دوسری جانب محکمہ موسمیات نے تاوت سمندری طوفان سے مطالق آٹھویں الارڈ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ مسکورہ سمندری طوفان اٹھارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال مغرب کی طرح حرکت کر رہا ہے طوفان کا کراچی کے ساحل سے فاصلہ آٹھ سو کلومیٹر جبکہ تھٹا سے سات سو تیس کلومیٹر پر ہے سمندری طوفان سے فیل وقت پاکستان کے کسی ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں اس حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تو ہر دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ سمندری طوفان آنے کا خطرہ ہوتا ہے پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی لاک لاک شکر ہے وہ خدرتی طور پر وہ ادھر سے پاکستان سے چل جاتا ہے کراچی سے خاص طور پر اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں چاہیے کہ گھر سے بلکل بہار نہیں نکلیں گرمی کی شدت کے پیش نظر مشروبات کے استعماؤں نے بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایک اور شہری کا کہنا تھا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بہر مزید خبریں گی مڈا کیا